موسیقی میں بیٹی ہوں سلفقار کی نام ہے میرا بینظیر سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کو ہم سے بچھلے گیارہ برس بیت گئے سابق وزیراعظم زلفقار علی بھٹو کی بیٹی سیاست کے میدان میں آئیں اور چھا گئیں عوام کی حقوق کے لیے جد و جہد کر کے بینظیر بھٹو نے سیاست کے ایوانوں میں اپنا سکہ منوایا اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم بننے کا عزاز بھی حاصل کیا بینظیر بھٹو ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ کو راولپنڈی میں دہشتگردی کا نشانہ بنی آج ملاقات کا دن نواز شریف جیل میں اہل خانہ سے ملاقات کریں گے ملاقات کا وقت صبح نو بجے سے دوپہر دو بجے تک موکرر کیا گیا ہے سیکیورٹی خطشات کے پیش نظر جمعے رات کو ہی نواز شریف کو ان کے گھر والوں سے ملاقات کروائی جائے گی کوٹ لکپچ جیل میں نواز شریف کو قیدی نمبر چار ہزار چار سو ستر ایلوٹ سابق وزیراعظم جب تک جیل میں رہیں گے ان کی شناختیسی نمبر سے ہوگی سروسز ہسپتال کی میڈیکل ٹیم نے تیبی معاینہ کیا بلڈ پریشر اور شگر کے ٹیسٹ بھی لیے ڈاکٹروں کی نواز شریف کو گھر سے آنے والی عدویات جاری رکھنے کی ہدایت ضرورت پڑھنے پر خون کے مزید نمونے لینے کا بھی اندیا لکڑی جلا کر تنور جلانے والوں نے روٹی کی قیمت کو بھی آگ لگا دی تنور مالکان نے روٹی اور نان کی قیمت میں دو روپے اضافہ کر دیا صدر نان بائی ایسوسییشن آفتاب گل کہتے ہیں مہنگی ایل پی جی اور لکڑی جلا کر سستی روٹی فروخت نہیں کر سکتے حکومت گیس پریشر ٹھیک کر دے قیمت کم کر دیں گے سر مناتے ہی اولے پڑے سبائی وزیر تعلیم مراد راس کا پہلا منصوبہ ہی ناکام محکمہ سکول کے حوالے سے قائم ہیلپ لائن نتائج حاصل نہ کر سکی اسادزہ اور والدین کی شکایات کے امبار لگ گئے مگر حل نہ ہو سکے جوہر ٹاؤن میں کھوکر پیلس کی غیر قانونی تعمیر کا معاملہ محکمہ انٹی کرپشن نے مسلم لیگ نون کے رکن سبائی اسمبلی سیف الملوک کھوکر اور افضل کھوکر کو طلب کر لیا سیف الملوک کھوکر اور افضل کھوکر کو انٹی کرپشن نے آج دس بجے پیش ہونے کا حکم دیا ہے ریلوے خسارہ سے متعلق کیس خاجہ ساد رفیق نے آڈٹ پیرا کا جواب جمع کرا دیا کوئی کرپشن یا بے ذابتگی نہیں ہے وکیل لاسس تو ہوئے ہیں نا چیف جسٹس کے ریمارکس میرے دور میں ریلوے نے 21 ملین روپے خود پینشن قمت میں دیئے اب تو شاباش دیں ساد رفیق کا چیف جسٹس سے مقالمہ شاباش تب ملے گی جب معاملہ حل ہو جائے گا چیف جسٹس صحافیوں کے سوال پر خاجہ ساد بولے اعتصاب کے نام پر نون لیگ ٹارگٹ ہے میرے ساتھ نیپ کا رویہ ٹھیک ہے مجھے نیپ کے قانون پر اعتراض ہے زلفی بخاری کو وزیر مملکت کے عہدے پر کام سے روک دیا گیا وزیراعظم کے معاونے خصوصی کی حیثیت سے کام کرنے کی اجازت زلفی بخاری پر دوہری شہریت کا فیصلہ لاغو نہیں ہوتا جسٹس اجازل احسن وزیر مملکت کا سٹیٹس نہیں ہے زلفی بخاری کی وجہ سے بریٹی شیئر ویس پاکستان آئی اعتزاز احسن اچھا یہ ہوتا کہ پی آئی اے کو بہتر بناتے چیف جسٹس کے ریمارکس سواب دیدی اقتیار کا مطلب یہ نہیں کہ وزیراعظم جس طرح مرضی سے کام کریں چیف جسٹس ساکر نصار عدالت نے زلفی بخاری کو نااہل کرنے کی درخواست مسترد کر دی آشیانہ سکینڈل میں گرفتار فواد حسن فواد کی مشکلات میں مزید اضافہ غیر ضروری اور مہنگے داموں تین تیس سے زائد ہیوی گاڑیاں خریدنے پر انکوائری شروع نیپ کو فواد حسن فواد سے جیل میں تفتیش کرنے کی اجازت مل گئی سندر میں ٹرک نے میاں بیوی اور موٹر سائیکل سوار کو کچر دیا حادثے میں موٹر سائیکل سوار عبد الرحمان جانبہت لاش مردہ خانے منتقل زخمی میاں بیوی محمد اسلم کائنات اسلم کو جناہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ٹرک ڈرائیور فرار ونڈش اور وقت کی پابندی کے خلاف کاروائی گلشن راوی مدینہ گراؤنڈ سمنباد ندیم گراؤنڈ میں دو شادی کی تقریبات میں کاروائیاں کی گئیں مقدمہ درج کر کے کھانا یتیم کھانے بھیجوا دیا گیا الحمرہ آرٹس کانسل میں قائد اعظم محمد علی چنہ کے پورٹریٹ کی نمائش سبائی وزیر اطلاع و ثقافت فیاض الحسن چوہان نے افتتہ کیا بودے قائد اعظم کے افکار کی روشنی میں آگے بڑھنا ہوگا پاکستان کو ایسا بنائیں گے جہاں آئین و قانون کی بالا دستی ہو اور محکمہ پولیس بھی کھیلوں کے فروغ میں پیش پیش پولیس لائن کلا گوجر سنگھ میں پانچ روزہ سالانہ سپورٹس ٹورنمنٹ، ریسلنگ، باکسنگ، جوڈو، تائکوانڈ اور دیگر مقابلے ہوں گے ڈی آئی جی آفریشنز وقاس نظیر کہتے ہیں پولیس اہلکاروں کی فٹنس کے لیے کھیل بہت ضروری ہے موسیقی